اور حماس کے بندکوں پر بحرین کا بیان یود ویرام کے لیے بندکوں کی رہائی ضروری پہلے بندکوں کو چھوڑے حماس اور حماس کی گرفت میں بندکوں کے حالت بہت گمبیر ہے حماس نے 86 سال کے ایک بزرگ کی تصویر جاری کیے جن کے حالت کو حماس نے گمبیر بتایا ہے وہی دعویٰ یہ بھی کہا جا رہے کہ اب اس بزرگ کی موت ہو چکی ہے وہی ایک دن پہلے بھی ایک محلہ بندک کارشرب گازہ کے شفاہ اسپتال سے برامد ہوا تھا حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ بیمار بندکوں کا اسپتال میں علاج کرا رہا ہے تلال 200 سے زیادہ بندک حماس کی گرفت میں جس میں بزرگ اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں تو دیکھیں تصویریں بھی جاری کی جاری ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں اس بیچے قور اہم خبر ہے حماس نے بزرگ بندک کے تصویر جاری کیا 86 سال کے بزرگ کی حالت گمبیر بتائی جاری ہے اور 7 اکٹوبر کو اسریل نے اسے اگوا کیا تھا یہ جانکاری مل رہی ہے بزرگ کی موت کی خبر ہے اور بائٹن نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے بات کی بندکوں کی تدکال رہائی کے مدے پر کی بات بائٹن نے کہا بینہ دینی بندکوں کی رہائی ضروری ایک اور بڑی خبر ہے بندکوں کی رہائی پر حماس کی شرط آئی ڈی ایف نے سوویلانس ڈرون نہیں اڑھانے کو کہا ہے نگرانی ڈرون اڑھانا بند کرے آئی ڈی ایف گازہ میں یو ایس ڈرون بھی بھر رہے ہیں اڑھان اور اسرائیل اماس جنگ کو لے کر ایران کی نئی چال ایران نہیں چاہتا گازہ ید اور پڑھے بیک چینل سے ایران نے امریکہ کو بتا ایران نے امریکہ کے سامنے رکھا پرستاؤ گازہ جنگ بڑھا تو کشیطریہ سنگھشت ہے اسرائیل کیا سا جنگ کو لے کر ایران کی رنہ نیتی کیا ہے دراصل ایک ریپورٹ میں یہ دعاوہ کیا گیا ہے کہ ایران جنگ میں خود کر کشیطریہ شانتے کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا آخر ایران کی جنگ سے دور رہنے کی کیا مجبوری ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل بتائیے جا رہا ہے کہ ایران کو لے کر امریکہ کا سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے اور خلاصہ کیا ہے اسے بھی جانئے ایران کا نیا خیل ہے جس میں امریکہ کو سندیش دیا گیا ایران نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل حماس یدھ اور بڑھے بلکل بیک چینل سے یہ بات چیت چل رہی ہے اس کو لے کر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے بیک دور چینل کے ذریعے اپنا پکش رکھا ہے اور یہ بات کہی ہے سوچزرلین کے دوت آواز کے ذریعے امریکہ کو یہ میسج بھیجوایا ہے یہ سندیش دیا ہے جنگ بڑھنے پر کشیطریہ سنگھرش اور بڑھنے کی چیتاونی دی ہے اور ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کو روکا نہیں گیا تو مہا یود تیہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے ایران کی اور سے اور ساتھ اکٹوبر کے حماس کے حملے کی جانکاری نہیں تھی یہ کہا جا رہا ہے یو ایس سی دی باتشیت کی سمبھاونہ سے انکار کیا گیا ہے یہ جانکاریاں سامنے آ رہے ہیں جس میں ایران نے نیا کھیل کھیلا ہے اب امریکہ کو سندیش کیا دیا گیا ہے ایران کی بڑی پریشانیاں کیا کیا ہے پروکسی سموہوں کے استثیتوں کو لے کر کے چندت ہے ایران اور حماس کے خاتمے کا پران کر چکا ہے اس رے بلکل ایران لگاتار سیچویشن کے بدلنے کے ساتھ ہی چندت ہوتا جارہا ہے ایزبولہ اور ہوتی میں بھی آئی ڈی ایف کی ہوتی بھی آئی ڈی ایف کی رڈار پر ہیں ایزبولہ کو سرکشہ اسطم مانتا ہے ایران اور اگر ہزبولہ کے خاتمے کی بات آئی ڈی ایف کر رہی ہے تو یہ ایران کی چندتا ہے حماس ہزبولہ اور ہوتی کا مددگار ہے ایران اور ایران کو لگتا ہے کہ یہ یدھ آگے بڑھا تو اس کے لیے بھی چیلنجز بڑھیں گے یدھ کو افسر بنانے کے آروپ سے بچنا چاہتا ہے ایران اور ویدیشوں میں راجنیتک الگاواد سے بھی چندتا پڑھی ہے ایران کی ازرائیل سے سیدھی جنگ یعنی کی امریکہ سے یدھ تو دیکھیں ایران کی پریشانی یہ ہے عرب دیشوں کے ساتھ نہیں ہونے سے چنوٹیاں اور بڑھ گئی ہیں کیونکہ ایران کا جو ساتھ ہے وہ دوسرے مسلم دیش نہیں دے رہے ہیں الگ الگ مسلم دیشوں کا الگ الگ رکھ ہے اس پورے یدھ کو لے کر بڑی خبار یدھ پر ایران کو بڑی چیتاونی ایران کی پورو ویدیش منتری نے آگاہ کیا یدھ کے چکر میں نہ پڑے ایران ازرائیل کی چنوٹی سے بچے ایران ایران کو چیتاونی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سیودھ کے چکر میں نہ پڑے ورنہ ایران خود برواد ہو جائے گا اور دیکھیں انتراشے نیالے پہنچا حماس حملے کا ماملہ آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر سے ملے پیڑت حماس پر نسنگار کا لگایا ہے یارو تو انتراشے نیالے میں یہ معاملہ پہنچا ہے حماس کے حملے کے خلاف آئی سی سی میں اپیل کی گئی ہے آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر نے یہ سبشہ کو اٹھایا ہے تو لگتار دیکھیں یودھ کے بیدان میں تو کاروائی چل رہی ہے لیکن اس کے باہر بھی لگتار حماس کو لے کر چرچہ چل رہی ہے اس کو گھیرنے کی کوشش کی جائے خاص کر کانونی کاروائی کیا ہو سکتی ہے اس پر بھی یہاں پر چرچہ شروع ہے